بوشہ بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بھوری زمانت سماعت آج ہوگی بوشہ بی بی کو گرفتار کرنے یا نہ کرنے کا فیصہ متوقع سردار لطیب فوسہ بوشہ بی بی کی زمانت کے لیے حدنی دلال دیں گے کیس میں سابق جرمن پی ٹی آئی کی بھی خاصری ہوگی اسلامباد ہائی کوٹ میں توشہ خانہ ریفرنس فیصہ کے خلاف اپیل واپس دینے کی درخواست پر فیصہ محفوظ جو آج سنایا جائے گا بانی چیرمن پیچھائی کی درخواست پر چیف جسٹس آمیر فاروق فیصہ سنائیں گے لاہور ہائی کوٹ میں بھی اپیل زیرے التواہ ہونے کی وجہ سے اپیل واپس دینے کی درخواست دائر کر رکھی ہے ڈسکوز اور پیداواری کمپنیوں کے افسران کی مفت بجی کی سہولت ختم گریڈ سترہ اور اس کے اوپر کے افسران کو مفت یونٹس کے بجائے رقم میں لگی وزارت طوانائی نے حکومتی فیصہ کی روشنی میں آفس میمورینڈم جاری کر دیا مہنگائی کے ستائے عوام کو بجی کا ایک اور جھٹکا فی یونٹ قیمت میں تین روپے سات پیسے اضافہ نیپنا نوٹفیکشن جاری کر دیا اضافہ اکتوبر کی مخانہ پیول ایڈزیسمنٹ کی مد میں کیا گیا اطلاق لائف لائن اور کے الیکٹرک سارپین پر نہیں ہوگا غزہ میں وحشیانہ اسرائیلی بمباری کے دو ماہ مکمل فلسطینی شہدہ کی مجموعی تعدہ سولہ ہزار چار سو اٹالیس ہو گئی جس میں سات ہزار سے زائد بچے شامل ہیں تباہ ہونے والی مارتوں کے مل بے تلے سے سات ہزار چھے سو سے زائد افراد اب بھی دبے ہیں دیر البلا خان یونس نصیرات اور بریش کیمپر اسرائیل کی بترین ممباری ایک روز میں مزید 110 فلسطینی شہید ممباری میں اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی کے مزید 29 کارکن بھی مارے گئے دو صوبے دہشکردی کی لپیچ میں ہیں اس بدامنی میں کیا انتخابات ہو سکتے ہیں مولانا فضل رحمان نے لہور سے ایسا الیکشن والا محول مانگ لیا کہاں لہور میں سب ٹھیک ہے مگر ہماری طرف بھی سب ٹھیک ہو انتخابات میں جانے کے لیے ہر وقت تیار ہیں مگر الیکشن کے لیے محول فراہم کیا جائے پیچھائے پاتھی نہیں وہ ایک غبارہ تھا جس کی ہوا نکل چکی جن کی وفاداریہ تبدیل ہو رہی ہیں انہیں زبردستی پیچھائے میں آیا گیا تھا یہ بھی کہاں نون لیگ کے ساتھ تعلق برقرار رکھنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسمنٹ کریں گے وزیراعظم وہی ہوگا جس کو عوام چاہیں گے پیچھائے کے انٹرپارٹی الیکشن چیلنج پارٹی کے بانی رانڈما اکبر ایس پاور الیکشن کمیشن پہنچ گئے نئے انٹرپارٹی الیکشن کھرانے کی درخواست آئے شفاق الیکشن تھا کہ انتخابی نشان بلہ استعمال کرنے کی اجازت نہ دینے کی صدا موقف اپنایا غیر جانبدار تیسرا فقیر فریق مقرر کیا جائے جو انٹرپارٹی الیکشن کی نکرانی کرے پیچھائے الیکشن محض دکھاوا اور دھوکہ دینے کی ناکام کوشش تھی پروج انتخابی عمل نے پیچھائے ارکان کو ووٹ دینے کے حق سے محروم کر دیا کاغذات وصولی اور مسترد کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا اکبر ایسوا پر نے درخواست کے ساتھ پوٹیج اور دیگر شواہد بھی جمع کر آ دیئے مانی چیرمن پیچھائی بشا بی بی کو ملنے آتے تھے غیر شرعی نکاح کیس میں خابر مانکہ کے گھرے لو ملازم کا بیان قلمان سیولزرش نے پوچھا کیا دونوں آپ کو کمرے میں ساتھ بٹھاتے تھے گواہ محمد لوصیف نے جواب دیا خابر مانکہ مجھے کہتے تھے ان کو جا کر دیکھو کمرے میں جاتا تو یہ لوگ ساتھ نہیں بٹھاتے تھے گالیاں نکالتے اور مجھے باہر نکال دیتے عدالت انکیس کے قابلے سماعت ہونے سے متعلق دلائل طلب کر لیے سماعت آٹھ دسمبر تک ملتوی خابر مانکہ اور انچودری اور نکاح خام مفتی صحیح کے بیانات پہلے ہی خلب مند ہو چکے آج جب عمران خان یہ کہتے ہیں کہ کوئی لندن پلان بنا تھا جس کے تحت انہیں نکالا گیا تھا لندن پلان کا وجود نہیں بلکہ بنی گالا کا مکرو پلان بنا تھا جس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ وہ پاکستان کے اداروں پر حملہ آور ہوں گے وہ جی ایچ کیو پر حملہ آور ہوں گے وہ شہدہ کی یادگاروں پر حملہ آور ہوں گے اور یوں وہ فوج کے اندر بغاوت لانے کی کوشش کریں گے فوج کے اندر تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کریں گے نومری لندن پلان نہیں بنی گالا پلان تھا رانوان نولی کے ایسین اقبال کا تحریک انصاف سے قوم سے معافی مانگنی کا مطالبہ صحابانی چیرمن پیچھائی کنفیوز ہیں انہیں نہیں پتا کرنا کیا ہے وہ ہر چیز کی حرمت کو توڑتے ہیں ہمیشہ باؤنڈری کے بخر کھلتے ہیں پیچھائی نے منظم سازس سے نوجوانوں کو اداروں کے خلاف کیا تحریک انصاف نے ریڈ لائن کراف کی ایسین اقبال نے دانیال عزیز کے الزامات کو نہ سمجھے قرار دے دیا ملک میں عام انتخابات کی تیاریاں تیز پیپلز پارٹی سن کے پارلیمانی بوچ کا اجلاف ٹکٹو کی تقسیم سے متعلق تجاویز پیش کی گئیں بلاول بوچوں کی پارٹی کو عام انتخابات کی بھرپور تیاریوں کی ہدایت رانوہ پیپلز پارٹی راجہ پرویز عشب کہتے ہیں الیکشن کمیشن تمام جماعتوں کو لیول پینگ فیلڈ دے ادارے پورے ملک کے ہیں کسی ایک پارٹی کے نہیں بدقسمتی سے الیکشن میں کوئی نہ کوئی تنازہ بن جاتا ہے پاکستان واحد ملک ہے جہاں نکران حکومت ہوتی ہے آنے واری حکومت ہی ملک کو مسائل سے نکال سکتی ہے آپ نے ڈرائیونگ لائسنس نہیں بنوایا تو فوری بنوایا جنوری کا انتظار کیا تو جے پر لائسنس بہت بھاری پڑے گا یکم جنوری سے لرنر لائسنس کی فیز ساچ روپے سے بڑھا کر ایک ہزار ہو جائے گی ایل ٹی وی اور ایچ ٹی وی لائسنس فیز کی شرعہ میں بھی اضافہ ہوگا کراچی سے غیر قانونی چارٹر پارکیں ختم کرنے کا حکم سندھ ہائی کورٹ نے بڑا فیستہ دے دیا کیا ایم سی جامل پلان مانگ لیا عدالت نے رواقس دیئے کیا عدالت کو بتانا پڑے گا کیا ایم سی کی ذمہ داری کیا ہے شان مسود کا بطور کپتان پہلا امتحان آسٹریلیا کے شہر کیمرہ میں چار روزہ پریکٹس میچ کا پہلا دن پاکستان اور پرائم مینسٹر الیون کے درمیان میچ جاری ہومی ٹیم کی ٹاس جیت کر پہلے بینٹنگ میچ کا ٹاس آسٹریلیا کے وزیراعظم انتھنی البانیز نے کیا پاکستان نے دو وکٹوں کے نقصان پر ایک سو اچھائیس رنز بنا لیے عبداللہ شفیق اٹیس اور امام الحق نورنز بنا کر پاولینگن لارڈ گئے کپتان شان مسود اور بابر آزم کریس پر موجود چار روزہ میچ میں شاہین شاہ آفریدی اور خسن علی کو عرام کرایا گیا اسرائیلی افواج کی جانب سے امریکی ساختہ بارود کا استعمال امینسٹری انٹرنیشنٹر کی رپورٹ میں انکشاف اسرائیل کے امریکی ساختہ بارود کے استعمال سے تین تالیس فلسطینی شہید ہوئے غزہ میں اسرائیلی فواج کی طرف سے لڑنے والا برطانوی شہری ہلاک برطانوی ارکان سوال اچھانے لگے لیبا پارٹی کے رکن جرمی کوربن نے پوچھا کیا برطانوی پارلیمنٹ کے رکن بھی غزہ میں موجود ہیں برطانوی وزیر چال مچول کرتے رہے جواب دینے سے کتراتے رکھے موسیقی 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 پاک فوچ کا ایک اور جوان وطن کی مٹھی پر قربان جنوبی وزیرستان میں فورسز اور دہشتگردوں میں فارنگ کا تبادلہ آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوچ کا جوان بخادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت موش کر گیا چھب اس برس کا شہی سپاہی احمد علی زیرہ چار صدہ کا رہائشی تھا علاقے میں دہشتگردوں کے خاتمے کے لیے کلیرنس آپریشن جاری موسیقی 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 دکٹر آفیہ پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے جیل میں تشدد کے ساتھ جنسی زیادتی کا نشانہ بنائے جانے کا انکشاف آفیہ صدیقی کے وکیل کے مطابق حکومت پاکستان آفیہ سے جنسی زیادتی کے واقعات سے آگاہ ہے جیل گارڈز نے دو بار بطور امریکی اس بات پر اس پر بات کرتے ہوئے شرمندہ ہوں جو سلوک آفیہ سے ہو رہا ہے وہ ناقابل بیان ہے آفیہ کی تمام شکایات بہت تشویشناک ہیں اور سب کی سب سچ ہیں امریکی جلوں میں جتنی خواتین ہیں ان میں سب سے زیادہ برا سلوک آفیہ سے کیا گیا موسیقی 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 پی آئی اے کے بیڑے میں ایک اور تیارہ شامل جکارتہ سے دو ایئر باز تین سو بیس میں سے پہلا تیارہ وطن پہنچ گیا ترجمان پی آئی اے کے مطابق لیزنگ کمپنی کو چھبیس ملین جالر ادا کر کے تیارہ حاصل کیا دوسرا تیارہ چند روز میں قومی ائر لائن کے بیڑے میں شامل ہو جائے گا دونوں تیاروں کی شمولیت سے پی آئی اے بے ایئر بس ساختہ تیاروں کی کل تعداد سولہ ہو جائے گی موسیقی موسیقی بھارے سے دبائی جانوالی پرواز کی کراچی میں ایمرجنسی لینڈنگ راہ ساڑھے نو بجے کراچی ائرپورٹ پر لینڈ ہوئی مسافر کو خات اٹیک کے باعث میڈیکل ایمرجنسی لینڈنگ کرائی گئی ائر ٹرافک کنٹرولر نے انسانی ہمدردی کے بنیاد پر لینڈنگ کی اجازت دی موسیقی 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 سندھ میں تیس سال سے لاپتہ قدیمی توپوں کا سراغ لگا لیا گیا میکمہ ثقافہ سندھ کے مطابق چھے قدیم توپیں پولیس اور جی سی ہاؤس سے مل گئیں پولیس اور انتظامیہ سے رابطہ توپوں کی واپسی کا سیستہ مرحلہ وار ہوگا چھے توپیں تالپور دور کے کلے کوچ ڈی جی کا حصہ تھی موسیقی موسیقی پاکستان ویمنٹ ٹیم نے تاریخ راکم کر دی نیوزی لینڈ کے خلاف پہلی بار ٹی ٹونٹی سیریز جیت لی دوسرے ٹی ٹونٹی میں بھی کیویز خواتین کو شکست تین ویچوں کی سیریز میں دو سفر کی فیصتہ کنبرتری حاصل کر لی آلیہ ریاس کی شاندار پروفارمس پلئیر آف تی میچ خرار پائیں منیبہ پینتیس رنس بنا کر نمائے رہیں فاطمہ سنا کی تین وکٹیں آخری اوور میں سترہ رنس کا دفاقیا نگران وزیراعظم انوار الحقاقر کی ٹیم کو مبارک بات زکار شرف اور شہباز شریف نے بھی ٹیم کا حوستہ بڑھایا کپتان ندادار کا کہنا ہے آئندہ ایسی ہی بڑی ٹیموں کو ہرائیں گے